بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے مرحلے کے حوالے سے ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے جو پنجاب کے اندر زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور طوفانی دورہ جو کپتان نے کیا ہے مختلف حلقوں کا مختلف حلقوں میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے جو عوام کو پیغام پہنچایا اس پہ بھی تفصیل بات کریں گے لیکن آغاز جو ہے وہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے سے کرتے ہیں سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ صبح سے شروع ہوا پولنگ کامل شروع ہ جس میں ٹرن آؤٹ کم دیکھنے میں آیا موسم کی شدت بھی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم دیکھنے میں آیا بیشتر علاقوں کے اندر ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جو کافی ہوش ربا دکھائی دیتے ہیں کچھ علاقوں کے اندر ڈاکو آئے اور وہاں سے بیلٹ باکسز اٹھا کے لے گئے کچھ علاقوں کے اندر صورتحال یہ رہی کہ فائرنگ کے واقعات ہوئے اور پولنگ آفیسر کو فائرنگ کی زد میں لایا گیا کچھ علاقوں میں واق اور افراد کو اسپتال میں طبعی امداد کے لیے منتقل کرنا پڑا گرمی کی شدت کی وجہ سے حبس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ موقع پر دم توڑ گیا تو یہ تو تھی سارے دن کی صورتحال جس پہ مختلف پارٹیز کی جانب سے الزامات لگائے گئے اور تمام نے جو مرکزیں نگاہ رکھا اپنا حدف رکھا تنقید کا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو رکھا وہ جمعیت علماء اسلام پہ ہو یا پھر ایمکیم پاکستان ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو یا پھر جی ڈی اے ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے دھونس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے امیدواروں کو زیادہ مضبوط کیا ہے اور ہمارے امیدواروں کو پست کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ پہ بھی فرق پڑایا انتخابات کے نتائج پہ بھی پڑے گا رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب آپ پورے دن کے جو سیچوئیشنٹی سندھ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ نکتہ اختلاف ہو ہو سکتا ہے تمام اتحادی جماعتوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ یا اذر انہوں نکتہ اختلاف نہ کہیں بلکہ اختلاف شروع ہو گیا جمعیت علماء السلام جو ہے ان کی طرف سے جو پریس کلیس جاری ہوئی ہے اس پر تو انہوں نے واضح کہا ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا جمہوری عمل کے حصہ بننا ہمارے لیے جرم بن گیا ہے اور جرم بن گیا ہے ان کے ایک اہم ترین رہنماں پر جو کچھ ہوا جھ ہوا وہ ان کا ایک مرکزی رہنماں تھے اس کے بعد جہاں جہاں پر جو جو واقعات ہوئے پی ٹی اے ہی چلیں آپ کی سیاسی محالف ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں جی ڈی اے سیاسی محالف ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایمکی ایمکی جو گفتگو ہے ایمکی ایمکی جو قائدین نے گفتگو کی وسیم اختان نے جو بات کی باقی جن لوگوں نے بات کی اس کے بعد سندھ کا یہ جو بلدیاتی الیکشن تھا یہ آنے والے دنوں میں متحدہ اتحاد کی جو حکومت ہے اس کے لیے خطرہ ہوگا میں آپ کو یہ بڑا کلیر اور صاف یہ اس کے لیے خطرہ ہوگا دیکھیں دو چیزیں انویر کیے گا آج کا دن بڑا ایمپورڈنٹ لین ہے آج کے دن میں دو چیزیں جو بڑا کلیر اور صاف ہوئیں ایک نمبر ایک سندھ کے اندر بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ریکارڈ لڑائی چگرے بعد انتظامی کے واقعات ہوئے ایک دو تین چار پانچ نہیں سینکرو واقعات ہوئے کئی جگہ پہ بولنگ باندھو بھئی تحریک کے لب بیک کے امیدوار کا انتخابی نشان ہی نہیں تھا وہ تو اس طرح تھا کہ ایک امیدوار کا انتخابی نشان کسی دوسرے کوئی لٹ کیا ہوا تھا دیکھیں تحریک کے لب بیک کا تو اس کے بعد آپ ذرا غور کریں کہ کوئی ایک پولنگ سٹیشن مجھے دکھا دے جہاں پر بدنظمی نہیں ہوئی یعنی یہ ایک خلقہ دکھا دیں پھر وہاں پہ لڑائی چگرے کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے پاکستان کی بریس سیاسی جماعتیں جو ان تحریک انصاف کے علاوہ میں کہہ رہا ہے جیڈی ہے جو ان کے اتحاد کا حصہ ہے بیپس بارڈی کا وہ بھی اس پہ احتجاج کر رہی ہیں تو یہ بلدیاتی مارکہ جو بیپس بارڈی نے وہاں پہ کیا ہے اس بلدیاتی مارکہ کے ساتھ ساتھ ہی ان کے مرکز میں موجود اتحاد کے اندر جو ہے وہ اختلافات شروع ہو گئے ہیں میرے پاس اتنا یہ ہے کہ اگلے چند دنہ میں پولانا فضل الرحمان ملاقات کریں گے شباہ شریف سے بھی اور آسف علی زرداری سے بھی ان دونوں سے ملاقات کر کے اپنے تحفظات کا ان تک پہنچائیں گے سب بجائیں گے نہیں بلکہ سندھ کے اندر میں آپ کو بڑی حبر دے دوں سندھ کے اندر واضح طور پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنماؤں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم مزید ان کے ساتھ چلے تو ہماری سیاسی پوزیشن حراب ہوگی اور ہم آئندہ الیکشن میں سندھ میں سے بلکل فارغ ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہماری بات نہیں مانتے ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ دھاندلی کرتے ہیں ہمیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے آج کہہ دی ہیں کہ اپنی قیادت کو یہ کرنا چاہیے دوسری طرح دیکھیں سندھ کا الیکشن تو ہو گیا آج متحدہ پوزیشن کا ایک اور الیکشن بھی تو تھا نا متحدہ حکومت حکومتی جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ سواد میں الیکشن لڑ رہی تھی جی ایز امید علماء اسلام مسلم لیک نون پاکستان بی بس پارٹی اے این پی سارے ایک طرف تھے اور وہاں دیکھا کہا جا رہا تھا اب پتہ چلے گا کیا ہوگا کیا ہوا کوئی چودہ رکنی اتحاد جو ہے وہ ہار گیا اور سنگل ایک جو ہے وہ جیت کے اور یہ کوئی مارچن اس میں یہ نہیں ہوا کہ ایک سو بارہ ووٹوں سے جیتے ہیں جسنا کراچی کی نشست جیتے ہیں ایم گیم جیتی ہے جو وہ کوئی چند ووٹوں سے جیتی ہیں یہاں پہ اچھا حسن مارچن ہے تو اس سے تو بڑی چیزیں کلیر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ جو چیزیں کلیر ہونا شروع ہوئی ہیں آپ کو اس پر نظر آئے گا کہ یہ الیکشن جسے آپ چھوڑا الیکشن کہہ رہے تھے یہ الیکشن جسے عام لوگ کہہ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ درار ڈال گیا ہے درار پرے گی نہیں درار ڈال چکا ہے اور آپ کو آنے والے چند دنوں میں یہ ساری چیزیں واضح طور پر نظر آئیں گی اور جو چیزیں نظر آئیں گی جس میں اس میں یہ سارا کچھ ہوگا ون ٹو تری دیکھئے گا ایک دم اچانک سے آپ کو حمری آئیں گی کہ جناب فلاہ اتحادی بھی نراز ہو کے چلا گیا فلاہ اتحادی بھی نراز ہو کے چلا گیا پیپس پارٹی انہوں نے منانے بھی لگی رہے گی اور اگر وہ مان جاتے تو جن شرائط میں وہ مانیں گے وہ شرائط پیپس پارٹی کے اپنے لوگوں کو منظور نہیں ہوں گی یہ جو ایمکی ہم نے بھی کہا ہے آج مجھے ایک بات کہیں بل دیا تھی آج ہو رہے تو پہلے مر لے کے اس موقع پر آپ نے باقی معاملہ جو ہیں ان کا بھی ذکر کر دینا ظاہری بات ہے کہ ایک پریشر پوائنٹ ہوگا اس پریشر پوائنٹ پر پھر دوسری بات ابھی تو ماضی بھی تو نکلے گا نا بیچ میں یہ تو ایک سٹائل ہے جی وہ شروع سے ہی ایسے ہی ہوتا ہے یا سر کہ جب کچھ چیز منوان نہیں ہو تو اینڈ ٹائم پہ آگے یہی کام ہوتا ہے اگر سابق حکومہ تیبران خان کی حکومہ جو تھی اگر وہ ان اتحادیوں کے ساتھ سارے تین سار مشکل سے نکال سکی اور ان کی ڈیمانڈ سن سن کے ان کو وزارتیں دے کے ان تحادیوں کے یہ تو دو ووٹوں سے کھڑے ہیں نا پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہاں پہ کیا ہوگا اور یہ جو گورنرشیو والی مجھے وہ مثال یاد آگیا ہے وہ جا کے آرڈر دیتے ہیں نا کسی چیز کا کھانے پینے کا وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے 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 وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ سمجھتے تھے ہم بہت بڑا آرڈر دیں گے تو وہ آرڈر دینے کے سارا کچھ بات کہتا ہے کہتا ہے لیمو ہے اس حالات پر نچوڑنے کے لیے کہتا ہے نہیں ہے کہتا آرڈر کینسل تو ایمکیم کی کیا آپ کو یہ صورتحال لگتی ہے کہ کسی نہج پہ آکے ایمکیم کہہ دے معایدہ کینسل ایمکیم نہیں کہے گی ایمکیم کو جب کوئی حکم ملے گا اب چارے اس وقت کہیں گے ایمکیم ویسے نہیں کہتی معذرہ سے میری یہ بات اس کو اچھی لگے یا بوری لگے میں ایمکیم کا کو ایک حوالے سے تو ایمکیم کی بری عزت کرتے ہوں کہ وہاں پہ کارکن کی بری عزت ہوتی ہے لیکن اب وہ ایمکیم جو کارکن کے عزت کا سبب ہوتی تھی وہ ایمکیم جو اپنے کراچی کے لوگوں کی بات کرتی تھی مجھے وہ نظر نہیں آ رہی ہے نہیں آپ یہ جو رائے آپ ایمکیم کے بارے میں رکھتے ہیں تو پھر پاکستان مسلملی کاف کے بارے میں رائے کیا ہے باپ کے بارے میں رائے کیا ہے دیکھیں مسلملی کاف جو ہے آپ کو برا کلیر کرو اگر آپ کے اشارہ جس طرف ہے نا وہ آپ معاملہ نہیں ہے باپ اور باقی سارے اشارہ آپ کے دروس تھی تو وہ جو بیچ میں خلیج پڑی ہے تو کیا وہ ایک اشارہ سے خلیج نہیں پڑی نہیں ایک اشارہ سے وہ معاملات کچھ ہو رہے ہیں وہ فیملی معاملات ہے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ جو خلیج جس کو آپ کہہ رہے ہیں مسلملی کاف کے اندر وہ معاملات چلیں میں آپ کو خبر دے دوں وہ معاملات بھی اگلے ایک سو دو دن میں حال ہو جائیں گے یہ خاندان بڑا مضبوط خاندان ہے بلکل ایک پریس کانفرنس دوسری پریس کانفرنس ایک خطاب دوسرا خطاب لیکن میری یہاں تک اطلاعات آتا ہے کہ اس پہ چودری برادران جو ہیں پور کوشش چاہ رہی ہے ہر طرف سے کوشش جاری ہے اور جلد اس پہ بڑا بریکٹھو ہونے والے ہیں چالیں آپ کو بڑا بریکٹھو لگتا ہے بات کر لیتے ہیں پنجاب کے حوالے سے پنجاب کی زمینی الیکشن میں آج خان صاحب کا جو دفانی دورہ تھا انہوں نے جس تیزی کے ساتھ حلقوں کا دورہ کیا ہے یعنی وہ خطاب کرنے آئے تو امید یہی تھی کہ وہ سٹائل بوئی ہوگا آدھا پونہ گھنٹا یا گھنٹا وہ خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد لہو گرمانے کے بعد کچھ دیر بیٹھیں گے اور پھر نکل جائیں گے انہوں نے پانچ سات منٹ خطاب کیا یہ بھی شاید میں زیادہ وقت بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں لائف بیٹھا ہوا تھا تو وہ خطاب کرنے کے بعد وہ غائب ہوئے وہاں سے تو بیس یا پچیس منٹ بعد وہ دوسرے حلقوں میں پہنچ کی وہاں پہ بھی انہوں نے خطاب کیا وہ اتنی تیزی کے ساتھ جو دورے کر رہے ہیں یعنی آپ نے کمپین میں بہت زیادہ تیزی لے آئے ہیں حلقے بیس ہی ہیں لیکن ایک شہر کی چار حلقوں میں اگر آپ تھوڑا تھوڑا وقت تو دیتے وہ یہ اتنی تیزی کی وجوہات کیا ہے کوئی تیزی کی وجوہات نہیں تھی خان صاحب لاہور آئے ہیں چار حلقوں میں آپ نے جانا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں صرف جلسے گئی ہیں خان صاحب کی کچھ بیٹھنگیں بھی ہو چکی ہیں اور بھی چیزیں ہو چکے ہیں خان صاحب جس وقت زمان پارے گئے تھے خان صاحب کو وہاں پہ ایرام کرنے تو نہیں گئے تھے خان صاحب کی کچھ وہاں پہ اہم ملاقات ہوئی ہے اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد خان صاحب کا لاہور کے دورے نے تو یہ ہلاک رکھ دیا یا سر میں تو سارے جلسوں سے ہو کے آئے ہوں میں تو جلسے دیکھ کے آئے ہوں مجھے میں نے آج تک زمنی انتہابات میں آج تک زمنی انتہابات میں اس طرح کا رش نہیں دیکھا اتنی خواتین اتنے بچے اتنے مرد نوجوان نہیں دیکھے مجھے چاروں حلقوں کے اندر جو میں نے تقریب خاص کر دو حلقے جو ہیں یہ ایک خان صاحب یہی سے آپ زمنی انتخاب کا نتیجہ نہ کہیں ہیں تو خان صاحب کے دورے کا نتیجہ ہے خان صاحب دورہ کس چیز کا زمنی انتخاب کی حوالے سے تو کر رہے ہیں لیکن خان صاحب اگر زمنی انتخاب نہ بھی ہوتا دورہ کرتے تو اس سے زیادہ رش ہوتا بھئی اگر وہ کسی ایک جگہ جلسہ کرنا ہوتا ہے یہ ایک جگہ جلسہ نہیں تھا یہ چار پوائنٹ تھے چار پوائنٹ پہ وہ گئے ہیں چار پوائنٹ پہ جاگے انہوں نے حطاب کیا ہے چار پوائنٹ پہ انہوں نے ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ہمیں جو اچھا لگے گا اس کو سنیں گے لیکن خان صاحب ان کے بھی ہلکے میں جائیں گے تو وہ بھی سننے کے لئے پہنچ جائیں گے یہ ویسے حقیقت بن چکی ہے حقیقت بن چکی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں آج خان لے دے گیا یاسر میں آپ کو یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں آج میں نے مسلم لیگنون کے ایک شخص سے بات کی اور وہ سمدار تھا میں نے کہا جی اب آپ لوگوں نے کب جلسے کرنے ہیں انہوں نے کہا جی مریم صاحب آپ جلسے کرنے نکلیں گی مریم صاحبہ لہور میں آٹھ جلسے کریں گی خان صاحب نے کہی ہے اس طرح ہم آٹھ جلسے کریں گے میں نے کہا وہ تو آپ کے سارے وزراء ساری جو لوگ جو ہے وہ تو موجود ہے لہور میں اور ایک ایک شخص جو ہے وہ غلقوں میں جا رہے ہیں لوگوں کو استعمال کیا جا رہے ہیں لوگوں کو لالچ دی جا رہے ہیں کمپینر کا جو ہر چیز دوری ہے انہوں نے کہا حل چیز نہیں ہوگی کالا پورا سرسو کی استعمال نہ کیا تو پھر خان ہمیں الیکشن نہیں جیتے دے گا یا سر یہ میں آپ کو ایک ذمہ دار شخص کی بات ایک اور وہ آپ کو بری خبر دے دوں آپ کو بتائیں کہ لاہور کے چاروں حلقے اس کے بعد شہو پورا اس کے بعد فیصل آبات پتا ہے نا آج کیا ہوئے جانتا ہوں ایک بندہ مر گیا نا اس سارے حلقوں میں جو ہو رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے کس کے خلاف ہو رہا ہے ان سارے حلقوں کے سرکاری ملازمین کو بری خبر ماں دے دوں آج یہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ووٹ حکومتی امیدوار کو دینا ہے مجھے خود یہ بات کئی لوگوں نے تصدیق کی کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ان سے لسٹ کیا مانگی گئی ہے ایک لسٹ ان کے پاس ہے ایک ان سے مانگی جا رہی ہے آپ کے گھارے میں کتنے فرد ہیں کتنوں کے ووٹ بنے ہوئے ہیں کیا کیا کریں گے یہ ووٹ آپ نے کاسٹ کرنا ہے ووٹ جب کاسٹ کرنے جانا ہے تو آپ نے ہمیں مل کے جانا ہے ہم نے اس چیک کرنا ہے کہ آپ کے فران بود سے اتنے ووٹ نکلے کہ نہیں نکلے یہ کہا جا رہا ہے مجھے ایک سرکاری ملازم نے کہا اس نے کہا جی کیا ہوگا ہمارے ہر آپ کوئی چیز کریں گے برداشت کر لیں گے ہم جلسوں میں اپنی کپڑے چینج کر کے جاتے ہیں وہ اچھا سرکاری ملازم ہے اور اچھے ہی جگہ پہ لگا اس نے کہا جی میں جب جاتا ہوں تو اپنا ہلیہ چینج کر لیتا ہوں اور جا کے ماسک لوگوں نے نہیں پہنا تو میں ماسک پہن دوں جلسوں میں چلا جاتا ہوں کیا کریں ہم دو خان کو پسند کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں یہ احکامات ملیں اب لیکشن ایسے نہیں ہوتا عمران خان کا ایک ٹور لاہور کا ہو گیا عمران خان کے ٹور نے پوری مسلم لیگ نون کو پی بس پارٹی کو دیکھیں یہ ان کے مقابلے میں سارے کھڑے ہیں ان کو پریشان کر دیا اب خان دوبارہ لاہور آ رہا ہے یسر لاہور بڑا ایک اہم ٹارگٹ ہے خان دوبارہ لاہور آ رہا ہے خان صاحب لاہور آ کے عمران خان جو ہے آخری جو ریلی ہوگی وہ عمران خان انس کی قیادت کریں گے اور وہ چاروں حلقوں سے ہو کے نکلے جائے گی اور جب لاہور میں ایک ریلی جس میں عمران خان جس کی خود قیادت کر رہے ہوں پھر وہ چاروں حلقوں میں جائے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آخری دنوں میں پھر کیا ہوگا لاہور کے چار لیکشن ہے چار سبائی حلقے ہیں لاہور کے اور لاہور سیاست کا گرہ ہے جب لاہور سے تحریک چلے لاہور سے جیتہار کا فیصلہ ہو تو حکومتوں کے آنے جانے کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں یعنی آپ کی کہتے ہیں کہ ایک اور دورہ ہوگا اور وہ دورے میں ریلی کی قیادت کرتے ہوئے عمران خان صاحب مختلف حلقوں میں جائیں گے تو نتائج کچھ تبدیل بھی ہو سکتا ہے ناظرین ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایمکم پاکستان کی رہنما محمد ابوبکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے سندھ کے بلدیاتی انتخابات پہ جو تحفظات کے حوالے سے موقف سامنے آ رہے ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہیں نہیں جائے گا سٹیو اداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی ہم سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے حوالے سے پہلے مرحلے میں جو بدنظمی کے واقعات دیکھنے میں آئے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے قتل بھی ہوئے زخمی بھی بے تہاشا ہوئے مارک اٹھائی کے واقعات ریپورٹ ہوئے ٹھپے لگتے رہے سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے وہ ناقص دکھائی دئیے تو اس سب کا حل کیا ہو سکتا تھا دوسرے مرحلے میں اس سے بہتر حل کیا نکل سکتا ہے یہ جو الزامات ہیں ان میں حقیقت کتنی ہیں ایک ہی اتحادی ہیں لیکن ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں تو اس کا بہترین حل کیا ہو سکتا ہے جس انتخاب کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جا سکے جسے کہا جا سکے کہ یہ صاف اور شفاف انتخاب ہے جسے کہا جا سکے کہ اس پہ صوبائی حکومت کا انفلنس کوئی نہیں تھا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوان تیمور تالپور صاحب نے تیمور تالپور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تیمور تالپور صاحب آج جس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں کس طرح کمپین ہوتی رہی ہے اور اس کے بعد وہاں پر بیلڈ باکسز کس طرح چوری ہوئے کس طرح وہ تالاب میں پھینکے گئے کس طرح ٹھپے لگتے رہے اب آپ پہ الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم پی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے آپ نے مزاک کیا یہ کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے تو ان کے اس موقف کی تردید کیسے کریں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے امپورٹن بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ذہن اشید ہمیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ فساد کون کراتا ہے جھگڑا کون کرتا ہے ہمیشہ فساد یا جھگڑا یا ایگریشن اس طرف سے آتا ہے جو ہار رہے ہوتے ہیں جو جیت رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی صورت کوئی ایسا ایسی چیز ہو جو پروسیس کو ڈیلے کرے یا خراب کرے اور یہ حقیقت آپ کو پتا ہے کہ پورے صد میں ہم تقریباً انکنٹیسٹڈ ہیں میں اپنا اگزامپل اگر دے دوں پی ایس ففٹی تھری جو میرا حلقہ ہے اس میں پندرہ یونین کاؤنسلز میں سے یارہ یونین کاؤنسلز انپوز تھی ایک بندہ نہیں ملا پی ٹی آی کو کھڑا کرنے کے لیے تو میں دھاندی کیوں کروں گا یا دوسرے حلقوں میں جہاں پہ ہماری سیمیلر سیچویشن ہے پورے سندھ میں ہماری یہ سیچویشن ہے ہم یہ چیز کیوں کریں گے اس کے علاوہ ہم نے بڑا اوپنلی ہر چیز کرائی ہے ہم نے جہاں جہاں پر ہمیں شکایت آئی کینڈیٹ سے چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں چاہے ایمکو ایم کے ہوں چاہے نونگلیگ کے ہوں کہ وہاں پر دھاندی کا خدشہ ہے جھگڑے کا خدشہ ہے تو ہم نے ان ساری پولنگز کو سنسٹیو قرار دیا وہاں پر جبل پولیس کے عملے کے ساتھ ہم نے رینجز بھی ڈیپلائی کی تو اس سے زیادہ حکومت کیا کر سکتی ہے رانہ صاحب آپ سوال کر لیجے گا تیمور بھائی میں آپ کی جانے واپس آتا ہوں گے اسی بیچ انٹروڈیوز کروا دوں ایمکیم پاکستان کے رہنما جن حالیہ زمنی انتخاب میں میدان مارا کراچی میں محمد ابو بکر صاحب بھی ہمیں جوائن کر جائیں کر چکے ہیں ابو بکر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت جی رانہ صاحب تیمور بھائی آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے کہا جی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کا بڑے ابھی ایک پریس لیچاری کی ہے آپ کے سب سے بڑے اتحادی جو فاق میں موجود ہیں ملانہ فضل الرمان ان کی جماعت نے کہ سندھ کے اندر بلدیاتی لیکشن لڑنا ہمارا جرم بن گیا اور ایمکی ایم نے بھی وہاں وسیم بھائی نے جو بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو وہ لوگ جن کے ساتھ ایمکی ایم کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہے ہر چیز ہو رہی ہے اس پہ بھی آج وہ چیخیں ہیں کہ آپ نے نہیں پورے کیے اس الیکشن پہ بھی انہیں سوال یہ نشان لگا ہے یہ تو آپ کے ساتھ ہیں اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایمکی ایم کی بات ہے اور ڈیلے کی بات ہے ہمارے کمٹمنٹس پوری کرنے میں یا وہ ایکٹ اور وہ لوز بنانے میں تو کچھ کنفیوزن تھا کچھ چیزوں پر جو ہم نے کلیر کر لیا ہے تو ان کی کچھ شکایت بجا ہے کچھ شکایت ان کی میری تھوڑا سمجھ سے بار ہے پر برحال میں سمجھتا ہوں ہماری کوئلیشن ہے اور کوئلیشن رہے گی اگر گورنرشپ کی بھی بات ہے تو جو نام ہمیں ملا تھا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض کیے بغیر وہ اوپر دے دیا وہاں پر بھی اگر کوئی ڈیلے ہوئی ہے تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کردہ نہیں ہے اور وہ اچھی طرح سے یہ چیز جانتے ہیں آپ ان سے یہ چیز ریکنفرم بھی کر سکتے ہیں یہ الیکشن میں جہاں کوئی ہار کی طرف جاتا ہے تو وہی میں سمجھتا ہوں وہ یہی شکایت لگا دیتا ہے کہ دھاندی ہوئی ڈبے اٹھا لیے آپ نے دیکھا ہے ہم نے ہر پولنگ سٹیشن پر پوری انٹری اور پوری اجازت دیوی تھی ہم نے انکریج کیا کہ میڈیا وہاں پر ہر پولنگ پر جائے اور ہر پولنگ پر جا کے دیکھے تاکہ ایسے الزامات ہم پر نہ لگ سکیں تو جب ہمیں ضرورت ہی نہیں دھاندلی کرنے کی جب ہم ویسے ہی جیتے بیٹے ہیں آپ سمجھتے ہیں پہلا مرحلہ بلدیاتی انتخابات کا آپ کی طرف سے الزامات بھی لگائے گئے کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ کتنی خوش اسلوبی سے تیہ پایا ہے یا پھر اس میں سکم جو پیدا ہوئے ہیں وہ کس کی خرابی کی وجہ سے ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں آج صبح سے ہی اندرون سندھ میں جن فیس ون میں جو انتخابات ہو رہے تھے وہاں سے مختلف لاکھوں سے جنوں سے ہمارے پاس شکایتیں محصول ہو رہی تھیں ہمارا ایک میکنزم ہے تو ہمارا جو اندرون سندھ کے معاملات کو دیڑھتے ہیں وہاں سے میر پرخات سے بھی آیا ہے نواب شاہ سے بھی وہاں نواب شاہ سے ایک شاہ صاحب ہیں اس لئے جنوں ان کے گھر کو بھی جلا دیا گیا تھا اور کاثرین کا نقصان ہوا تھا اطلاعات ہی ہے کہ ان کو برطری حاصل ہو رہی تھی لیکن اچانک وہاں پہ پھر اس لوگ آئے پولیس بھی ساتھ سی اور وہاں سے ڈبے لے گئے بلکہ وہ گاڑی کے سامنے لیٹ گئے تھے پھر ان کو مارا پیٹا بھی تو ایسے ہی خام و خام میں تو پریس خان فرنس نہیں کیا جاتا اور میڈیا کی آنکھیں ہیں وہ تمام چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں اگر کوئی غلط بیانی کرے گا کوئی غلط انداز میں عقائق سے منافع کوئی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے پاکستان کے چینلز وہاں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک موقع دیا تھا اور دیا ہے ہمیں چاہیے تمام زماعتوں کو صاف اور شفاف طریقے سے ایک پروسس ہونا چاہیے تاکہ عوام کا اعتماد بھی بحال ہو سکے اور جو بھی جیتا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کیا جائے لیکن اگر آپ اس میں اگر اپنی حکومتی پاور کو یوز کریں گے تو اس سے نیگیٹیو اثرات جا رہے ہیں ابو بکر صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کہنا یہ یہ ہے کہ بھی بس پارٹی اپنے حکومتی اثر سوخ کو استعمال کر رہی ہے حکومتی مشینی نہیں استعمال ہو رہی ہے اور وہاں پہ سارا کچھ ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات آئیں دیکھیں ہم تو وہاں سے ذکری نہیں ہیں لیکن وہاں سے جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے انفارمیشن دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال وہاں سے پولیس کی طرف سے یہ آپ تو اتحادی ہیں حکومت کے حصہ ہے حکومت کا اس کے باوجود یہ اور ہے جی یہ انشاءاللہ تعالی ہم حصہ ہیں تو کسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو صاف اور شفاف ہونا چاہیے تاکہ یہ جو اتحاد ہمارے درمیان قائم ہوا ہے یہ اتحاد کے اندر ایک اور زیادہ محبت پیدا ہو اور اس اتحاد کا عوام کو فائدہ ہو بجائے اس کے حدل پر بھی پریشنہ آ رہا ہے دمور تالپور صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو انگامہ آرائی کے واقعات ہوئے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوا ہے انہیں ہار کا ڈر تھا آپ الزام پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں کہ یہ ان کی جانب سے ہوتے رہے ہیں تو پھر جب یہ تمام آپ کوئلیشن میں بھی ہیں تو پہلے سے مل بیٹھ کے یہ بات کیوں نہ کی گئی کہ خوش اسلوبی سے میکنزم سیکیورٹی کا ترتیب دے کے الیکشن ہونے چاہیں مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی وہاں الیکشن لڑے ہیں وہ بھی اسی حکومت کے اتحادی ہیں اور براؤڈ بیس ہم مولانا جے ہو یا آئی ہو یا اینکیم ہو یا نوم لیگ ہو یا فسوس پارٹی ہو یہ ایک بڑا اتحاد ملک میں سامنے ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اتنے بڑے اتحاد کے درمیان کسی قسم کی غلط فیمین نہیں پیدا ہونی چاہیے لہذا یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کسی دی جماعت اس طرح کی کوئی موقع نہ ملے کہ وہ اس سے ادم اعتماد کرے یا اس پہ یہ کہے کہ یہاں پہ میں دھاندلی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کہیں پہ بھی پولیس ہے دیگر لوگوں کو اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے اور فیئر اینڈ سری ایلیکشن کا جو ایک نعرہ ہے جو پردوس پارٹی بھی کہتی ہے اور دیگر جہاں پہ تو اس کو بھی طور پہ پہ نظر دیانا جس طرح مور تالپور صاحب پہلے ہی ایک بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے انڈ سے گورنر کی تقرری کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی دکت نہیں تھی ہم نے وہی اسمبلی جو ہے وہ وفاق پہ بھیجوا دی تھی اب کوئی پریشانی ہے تو وہ وہاں پہ ہے کوئی رکاوٹ ہے تو وہاں پہ ہے آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں دیکھیں گورنر ہو یا وزارت ہو اس کی ہمیں بہت زیادہ جلدی نہیں ہے دیکھیں ہم نے جو پردوس پارٹی کے ساتھ ایک ورکنگ ریشنشپ سائم کی ہے اور اس میں نون لیگ بھی گرینٹر ہیں پرزور رحمان صاحبی ہیں اس میں جو ہمارا فوکل پوائنٹ ہے جو مین پہلا ایجنڈا ہے وہ بلدیاتی ایکٹ کا ہے جو سپریم پورٹ نے اس کے فیصلے دیا ہے ہم نے پہلے دن ہی میٹنگ کے اندر بلاول صاحب نے بھی اس کو ایگری کیا زرداری صاحب نے بھی ایگری کیا کہ ہاں جو جائز چیز ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ صرف ایم کیم کو نہیں ملے گا یہ شہر میں جو بھی گیٹ کر آئے گا وہ اسے ہم تو صرف ایس بلدیاتی ایس کی بات کرنا ہے کہ جس میں جو بھی میئر ہو جس جماعت کا بھی میئر ہو اس کے پاس ایک ایڈنسٹریٹیولی اور فائنیشلی اتنی تو پاور ہو کہ وہ اس شہر کو جو شہر پورے پاکستان کو ریونو دے رہا ہے جو شہر پورے پاکستان کی جس کے ٹیک سے پورے پاکستان کا بجٹ بندا ہے اس شہر کو کم سے کم اتنا تو حق ہو کہ اس کا ایک میئر اتنا بافتیار ہو کہ وہ اس شہر میں رہنے والے چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا یہ تو ملٹائی نیشنل سٹی بن گیا ہے اور اس کے اندر ابو بکر بھائی جتنے آپ نے مطالبات رکھے تھے جو آپ کی شرائط تھی ان میں سے ایک بھی تک پوری نہیں ہوئی وہ ایمکیم کہاں گئی جو مہنگائی پہ بات کرتی تھی وہ ایمکیم کہاں گئی جو لوٹ شیڈنگ پہ بات کرتی تھی وہ ایمکیم کہاں گئی جو کہتی تھی ایک پانچ لیٹر پانچ لپے لیٹر مڈرول مہنگا ہوا ہے ہم اسے ہوڑ نہیں کرتے آج مہنگائی کی وجہ صرف آپ اپنے مطالبات جو دیگر ہے اس پہ جا رہے ہیں تو ایمکیم کا نزدیہ بدل گیا ہے ایمکیم پہ پریشر ہے کیا ہے دیکھیں نظریہ تو ایمکیم کا وہی ہے اور ایمکیم کا نظریہ ہی ہے کہ جو غریب تفکے کی بات کرتا ہے میں آج لانڈی سے اور کورنگی سے منتخب ہوا ہوں تو میں خود میں اس غریب تفکے سے تعلق رکھتا ہوں میں ہنٹو موٹ والا آدمی ہوں تو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے کہ پیٹرول کسیمت جب بڑھتی ہے تو اس کا اثر کتنا پڑھتا ہے آج میں اسلام آباد سے آنے کے بعد پیٹرول ڈالوانے گیا میں نے ڈھائیزار کی پیٹرول ڈالوائے تو میری جان نہیں کر لی تھی کہ آدھا بھی کانٹا نہیں پہنچا تو یہ ایسا نہیں کہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے تھے ان اسیملی میں بھی وفاق نمی ہم آواز اٹھا رہے کچھ ہی انٹرنیشنل مہمارک بھی ہیں مہنگائی بہرحال پوری دنیا کے اندر اس وقت بڑھ رہی ہے کووٹ کی وجہ سے بھی مہنگائی کے اوپر بہت بہت اثرات پڑھیں کچھ ہماری غلط معاشی پالیسی کی وجہ سے کچھ ہمارے یہ غلط معاشی پالیسی کا جو آپ نے ذکر کیا یہ جانتے ہیں کہ یہ کس کی وجہ سے ہیں میں آپ کی جانب واپس آنگا تیمور بھائی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے بڑے اتحادی ساتھ موجود ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ سے تو ان کے تحفظات دور نہیں کر سکتے کہ جو ہار راؤ جھگڑے کا آغاز اسی کی جانب سے ہوتا ہے تو جب اتنے زیادہ تحفظات ہیں تو پہلے مرحلے کے اختتام پہ آپ کیا کوئی کمیٹی تشکیل دیں گے یا تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ان کے تحفظات دور کریں گے ہم سے پہلے بھائی کو مبارک بات دینا چاہوں گا بہت شکریہ رہا تیمور بھائی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ آپ کو صلاحیت دے اپنے علاقے کی بیٹر کام کرنے کی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے سائم مینسٹر سیبا شریف سے جو کچھ بیٹر کارڈنیشن کے لیے اور آج ہی ایک کمات آئے ہیں صدر رزاری سے کہ جو چیزیں ڈلے ہو رہی ہیں وہ کیوں ڈلے ہو رہی ہیں اور ان کو اے ایس ای پی سالف کریں جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالی وہ سپیلی بھی ہم کریں گے اور میں سمجھتا ہوں جو آنے والے ہمارے باقی دو راؤنڈ اس سے پہلے میں ایڈوائز دوں گا اپنے پارٹی کو پارٹیوں بیٹھ کے ایک کمیٹی بنائے جس میں ہم بیٹھ کر پہلے یہ چیزیں صحیح کر سکے جہاں پر ہمیں خدشہ ہے ہم نے اس بار بھی کوشش کی جہاں پر خدشہ سا ہم نے وہاں پر پھولنگ سپوز سینسٹریپ شو کی ہم نے وہاں پر رینجز کی بھی ریکویسٹ کی تائنات کرنے کو پولیس کی بھی ہم نے نفری برانے کو کھا اور میں سمجھتا ہم نے کچھ کافی بیتری بھی چیزیں یہاں سے سیکھیں ہیں جو میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے ابو پکر بھائی میں آپ نے ملکی معاشیت کی بات کی سارے تین سال آپ ہی تھا دی رہے سارے تین سال میں ملکی معاشیت کا کیا آپ کو علم نہیں ہو سکا اس وقت یہی حالات مہنگائی کے سارا کچھ تھا تو آپ لوگ کہتے تھے یہ مہنگائی کسی صورت قابلے قبول نہیں تو اب کونسا ایسا نسخہ آپ کے پاس آ گیا ہے کہ آپ کو اس ملکی جو پوری دنیا میں مہنگائی ہے وہ بوری نہیں لگ رہی اور پاکسر میں بھی بوری نہیں لگ رہی پہلے تو آپ کو لگتی تھی نہیں دیکھیں پہلے بھی بوری لگتی تھی اور اب بھی بوری لگتی ہے مہنگائی کسی ایسے غریب ملک میں جہاں پہ بے روزگاری کا معاملہ ہے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال پرائیم نشٹر امکیم کا نہیں تھا اختیارات کی سے زکریٹیس کے پاس ہوتے ہیں اختیارات ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں جو عوام کی آواز ہے وہ پہنچا سکتے ہیں ایک اختیار ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو لے جا کر کہیں پہ بیان کر سکے اور ایک اختیار ہوتا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن کرانے کی طاقت رکھتا ہے تو ہم نے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جب اس طرح کی مہنگائی کی بات ہوئی وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا آج کی حکومت ہوں مہنگائی بہرحال غریب عوام کے لیے لیکن اس وقت آپ جیسا دیکھتے ہیں کہ آئی ایم اف کے حوالے سے فیٹ اف کے حوالے سے بہت ساری ایسی مجبوریاں بھی ہیں بہت ساری ایسی شرائطیں بھی ہیں کہ اگر ان کو آپ نہیں پوری کرتے تو مزید خرابی پیدا ہوتی ہے ملک کے اندر تو یہ کڑوہ گھوٹ پینا پڑ رہا ہے لیکن انشاءاللہ میں سمستا ہوں کہ ساری جماعتیں متحد ہو کر اور غریب عوام کے لیے ضرور سوچیں گی اگر نہیں سوچیں گے تو پھر عوام پھر ہم سے بھی اس کا ضرور سوال کریں گے ابو بکر صاحب کیا آپ تائید کرتے ہیں اس موقف کی کہ امیدواروں کو اٹھا کے گھر بلایا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کو اس ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اس نشان پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کیا ایسے کوئی واقعات آپ کے بھی کسی امیدوار کے ساتھ ریپورٹ ہوئے ہیں نہیں بیغیر تک کہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے پاس کوئی ابھی تک کوئی بات نہیں ہے تو اگر کوئی بات ہوگی تو ایسے بات ہے کہ ہم اس کو آپ کے بیل میں لائیں گے اور اپنے دوستوں سے بھی اس کا شدوہ کریں گے لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آن ڈی قاب نہیں آئے گا ابو بکر صاحب ایم کی ایم کی مقبولیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ نے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا تھا اور اب اس مخلوط حکومت میں آپ شمار ہیں تو آپ کی جو نشست ہی جس پہ آپ جیتے ہیں اس کا ٹرن آؤٹ آپ کے سامنے ہے یہی نشست اس سے پہلے اک سٹھ ہزار ووٹوں کے ساتھ جیتی گئی تھی جو مرہوم اقبال صاحب نے جیتی تھی تو آپ آنے والے دنوں کے اندر یہ مقبولیت میں جو کمی ہے ظاہر ہے کہ زمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے لیکن اس حد تک گر جانا اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کورنگی اور لانڈی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ سرکاری ملازمین کی تعداد وہاں کیا دس پر سنچ ہے ساتھ اثر لوگ انڈیسٹریز میں کام کرتے ہیں حتیٰ کہ وہاں کی خواتین جو ہیں وہ بھی اعتراف میں دعوت قید آباد کی طرف بہت سارے ملے ہیں پورٹکاتنگ کی طرف ہیں اور کورنگی خود بہت بڑا انڈیسٹریز لے رہی ہے جہاں پہ ہزاروں میں لاکھوں اس علاقے کے لوگ نوجوان اور خواتین وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں اور آج جو پریشانی ہے معاشی طور پہ لوگوں کے تو وہ پرائیوٹ جوب پہ اگر ایک دن نہ جائیں تو وہ نوکری سے برخواست کر دیا تھا تو کوئی یہ رسک نہیں لیتا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹی تھی کہ آپ یہ الیکشن چونکہ زمنی انتخابات میں بیسے لوگوں کا انٹریس جنرل الیکشن جیسا نہیں ہوتا ہے تو آپ چھپی والے دن کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے بوٹ کے حفظ رائے دری کا استعمال کرتے تھے لیکن بہرحال وہ بات نہیں سنی گئی اور نہیں مانی گئی جس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ تقریباً یارہ بارہ بجے دن سے ہی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے درمیان الڈھاؤ شروع ہو گیا الڈھنا شروع ہو گیا مارپیٹ شروع ہو گئی ابو پکر بھائی اب آپ اس مجودہ عالمی مہنگائی کو کتنے دن عوام کو کب تک آپ کی حکومت کی طرح سے خوشحبری ملے گی اور آپ کب تک کسی اتحاد کا حصہ رہیں گے وسیم بھائی نہیں تو آج بقیدہ دھمکی دے دی ہے تو کہہ یہ دھمکی جو ہے آپ کے گونڈر اور کچھ جو مطالبات ہیں اس کے لیے ہے یا عوامی مہنگائی بھی دھمکی میں شامل ہے ہاں نہیں دھمکی تو نہیں بھی ہے آپ سننے اگر کہے تمہیں آپ کو ہم کی پیس کانفرنس سنا دیں ہاں دھمکی نہیں مقصد ہے دیکھیں ہمیں کولیشن پارٹنر ہیں اور کولیشن پارٹنر بے وزن نہیں ہیں وزن رکھتے ہیں ہماری سیتوں سے حکومت ہماری پانچ چھ سیتوں سے چھ سیتے ہیں ہماری اس کی حکومت تو جس کے پاس اتنا وزن ہو وہ عوام میں بھی جاتا ہے عوام ہم سے آپ بھی سوال کر رہے ہیں نا کہ مہنگائی چونیے تو ہمارے عوام کے بوتوں سے متخب ہو کر آتے ہیں اور ہماری جماعت میں اکثریت جو ہے وہ زیادہ کر لور مدیل کلاس اور مدیل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں آگا بتا ہے وسیم بھائی نے کہا کہ ڈاکو برٹ بکس اٹھا کے لے گے جی آج وسیم بھائی نے کہا کہ ڈاکو ڈاکو یہ لفظ استعمال کیا کہ ڈاکو برٹ بکس اٹھا کے لے گے سارے جو آپ کے وقس تھے وہ اٹھا کے لے گے تو یہ ڈاکو کس کو کہا ہے جماعت کے لیے کسی کے لیے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کچھ پروفیشنل جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ شاید کہیں سے آئے ہیں کس کو کہتے ہیں آپ پروفیشنل ڈاکو ہم یہی جانتا جاتے ہیں وہ کس کے لیے آئے ہیں کس کے کہنے پر آئے ہیں تو ہم نے کوئی تفصیل نہیں دی انہوں نے کہا یہ علم نے آئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کریم نل ہیں یا ڈاکو ہیں وہ آ کر اٹھا کر دیکھتے ہیں میں ابو بکر صاحب واپس اس بات پہ آتا ہوں آپ نے ٹرن آؤٹ کی کچھ مجھے وجوہات بتائیں کہ کن وجوہات کے باعث وہ ٹرن آؤٹ کم رہا پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا امیدوار میدان میں نہیں تھا ہم نے بائیکارٹ کیا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ٹرن آؤٹ تاریخ کی کم ترین سطح پر آئے اس موقف کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہم ان کے ساتھ اتحاد میں رہے ساڑھے تین سال لیکن ان کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کس کی گردنیں کاٹ کر کس سے بڑھتے سجا دیا گیا تھا تو بہرحال وہ تلخواتے ہو جائیں گی ہم نے اس کو بھی برداشت کیا سوائے تحریک انصاف سے پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنی لوگیں سب اس بات سے اعتراف بھی کرتے تھے کہ اس شہر کے منزیٹ کو لے کر کسی اور جگہ پہ دے دیا گیا تو مقصد یہ ہے کہ اب وہ کہنے ہیں کہ ان کے کہنے سے تو چلنے ٹھیک ہے دو ہزار تیس میں بھی الیکشن ہوگا کچھ چیزیں آجیں بھی سامنے سمیور بھائی آپ سے ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ آج کے الیکشن میں کچھ ٹاکووں کا عمل دخل بھی کے حوالے سے بھی کہا ہے انہوں نے وسیم بھائی نے واقعی کچھ ٹاکو تھے جو مختلف جگہ سے مختلف چیزیں اٹھا کے لے گے یہ تو میرے خواہ سے وسیم بھائی سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس کا ذکر کر رہے تھے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو انہوں نے ایک ہی شکایت کی ایک ہی اعتراف کیا تھا کہ چیزیں جو سپیڈ پر نہیں چل رہی ہیں اور اس وجہ سے وہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ صدر زداری صاحب کہ ہمیں ایک آماز جو جو چیزیں رہی بھی ہیں ان کو سپیڈ اپ کریں اور جو کسی وہ اوری طور پر پوری ہونے چاہیے نہیں کیا بتا ہے امور صاحب آپ بجا کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو بجا سمجھتے ہیں اگر آپ کے انڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے تمام ریکوزیشن آگے فارورڈ کر دی ہے تو اگر اس پہ عمل درامت نہیں ہوا تو پھر مسئلہ تو وفاق میں ہوا نا کچھ مسئلہ تو اگر گورنر صاحب کی بات کریں گے آنے والے گورنر کی اس کے ساتھ ہمارا کوئی بات کریں گے میرے خواب سے نون لیگ کا بھی نہیں ہے وہ پروسس میں سیز جا گئی چلی گئی ہے سلو کیوں ہمیں نہیں بتا پر جو ایک شکایت ایم کیوں کی ہے کہ ہم نے جو آدھے کیے تھے جو ڈا اور جو ایٹ بنانے سے اس میں لیٹ ہو گئی ہے تو وہ واقعی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دیر ہوئی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز آتی ہے ان کی طرف سے تو اس میں ہمیں بھی بیٹھ کے مشکرہ کرنا پڑتا ہے ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کے اپنا سال لڑانا پڑتا ہے ایگریمنٹ کی ایگزیکیشن جلدی ہو جائے گی تاخیر ہوئی ہے لیکن ایگزیکیشن جلدی ہو جائے گی اور معاملات خوش اسلوبی سے بھی حل کیا جا سکتے ہیں بہت شکریہ تھا مہور تالپور صاحب محمد ابوبکر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے دیگر اشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد کہہ ہی نہیں جائے گا سنے پہ دار بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین ہم سن کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تفصیلیں گفتگو کر چکے ہیں واپس آتے ہیں پنجاب کے زمنی انتخاب کے حوالے سے پھر سے بات کرتے ہیں جو اس وقت سیاسی منظرنامہ بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ بہت اچھی چل رہی ہے زمنی انتخاب کے حوالے سے جس طرح کی ان کی کمپین چل رہی ہے جس طرح عوام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے مدد مقابل جو حکومتی اقدامات ہیں جو حکومتی میکنزم ہے یا جو انہوں نے حکمت عملی ترتیب دی ہے یہ ان کی حق میں کتنا بیٹھے گی پنجاب کے زمنی انتخاب میں کس کو کس سے کتنا خطرہ ہے اور اس خطرے کے حوالے سے کیا پیشین گوئیاں ہو چکے ہیں اسی بارے میں تفصیلیں بات کرتے ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی اگر صورتحال دیکھیں تو پنجاب کی صورتحال میں تو اس کی باری آئے گی جا کے بلدیاتی الیکشن میں لیکن پیپلز پارٹی آئندہ انتخاب میں کس سے خطرہ محسوس کرتی ہے اور اس خطرے کے پیشن اجر اس کے حفاظتی اقدامات کیا ہے پیپلز پارٹی دیکھیں ایسا بریچی آپ نے آخر پر بات کر دے گی میں پہلے پلوٹ بنایا پورا زمنی انتخاب کا زمنی انتخاب کے بعد پہلے اصل سوال پہ ہوں پھر واپس جاؤں گا زمنی انتخاب دیکھیں ایسا ایک چیز تو سین میں رکھئے گا پیپلز پارٹی ان زمنی انتخابات کے بعد کھل کے حکومت کے ہی مہنگائی تحریک کا کے خلاف کوئی نوکے باتیں کرنا شروع کر دے گی حکومت کے باتے ہیں جس کا حصہ ہے یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہو یا نوٹ کر لی جائے گا جس کا یہ حصہ ہے پاکست بیپس پارٹی کے اہم رہنماؤں نے یہ واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب ہم حصہ تو بن گئے ہیں حکومت کا پنجاب کے اندر حصہ بننے کے بعد ہر مہنگی چیز کی قیمت ہم ادا کرنی پڑے گی جیسے ماضی میں ہم نے ایک اتحاد کا حصہ بن کے کی تھی انہوں نے کہا پنجاب میں ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹی مسلم لیگ نون ہے انٹی تحریک انصاف نہیں ہے انہوں نے کہا انٹی مسلم لیگ نون ہے ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں بیس ہلکوں میں سے ایک بھی ہلکہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم یہ شو کر سکیں کہ جناب ہمارا یہاں پر پانچ دس بیس پچیز ہار ووٹ ہے انہوں نے کہا جی پچھلے دنوں ہم نے ایک زمنی الیکشن پنجاب میں دو لڑے ہیں ایک لاہور میں اور ایک خانوال میں انہوں نے کہا دو نو الیکشن میں ہم نے نون لیگ کے خلاف سخت کہا ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف سخت کہا ہمارے لوگوں نے پہلے سے زیادہ ووڈ لیئے اب ہم انہی لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں تو دیہاتوں کے لوگ ہلکوں کے لوگ باتیں نہیں بولتے وہ کہتے ہیں جی آپ پھر اس مہنگائی کے آپ بھی زمدہ آ رہے ہیں پھر اس بیروسگاری کے بھی آپ بھی زمدہ آ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بات ہے پی بس پارٹی علیہ دہ ہو رہی ہے حکومت سے علیہ دہ ہوگی نہیں لیکن حکومتی موقف سے علیہ دہ ہوگی اور ہم آپ چلتا ہوں آج دیتا ہوں آپ کو بری خبری ایسا نہیں آپ میرے پلوٹ کی طرف واپس آ جائے نا میں نے جو اتنا پلوٹ منت بنائی ہے میں نے تو زمنی انتخاب کی بنائی ہے پھر میں ایدھر چل پڑا ہوں آپ واپس اس پر تھوڑا سا کمنٹ کر کے پھر آگے چلیں جدھر جانا دیکھیں زمنی انتخابات میں حکومت کی پلاننگ حکومت کی پلاننگ میں نے آپ کو بتاہ دیا بری کلیر ہے وہ ہر صورت میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں اگر کم از کم آٹھ سیٹیں ہم نے لینی ہے حکومت بچانے کے لیے نہیں میجک فگر آٹھ کا ہے ہاں جی ان کا میجک چودہ کا نہیں ہے چودہ نہیں ہے چودہ نراز منا لیے آٹھ یہ لے جائیں گے تو اس میں کہیں گے جناب دو ہمیں مل گئی نراز سارے مان گئے نہیں نراز سارے دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوں نراز جو نراز کرتا ہے وہ ہی منا لیتا ہے جو نراز کرتا ہے وہ ہی نراز کو منا لیتا ہے تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں نہیں اب آپ یہ دیکھیں آپ دیکھیں اب تھوڑا سا ٹرینڈ تبدیل ہو چکا ہوا اب کچھ فیصلے جو ہیں وہ اپنی ایمہ پر کرنے کی سوچی جاری ہے کہ اب اپنی سیاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے خود آگے بڑھایا جائے گا یہ بیشتر ہم مثالیں حالیہ ہی دیکھ چکے ہیں یہ حالیہ رانہ صاحب اس بات کو مانیں حالیہ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں جو اکتفا کرتے تھے اب انہوں نے سوچا ہے کہ نہیں یہ نظام تو ہم بہتر چلا سکتے ہیں ہمارے پاس پار ہے تو وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اب وہ انہوں نے بھی ادھر سے مو موڑنے کی کوشش کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اسی ڈگر پہ رہے ہوں گے بالکل ایسے یہ آپ کو چینجنگیں ہوئی ہیں آپ کی بات درست ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں پنجب آپ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جو نراز تھے وہ راضی ہو گئے ہیں جب انہوں نے دوبارہ نراز ہونا ہوگا تو نہ آپ کو پتا لگے گا نہ مجھے پتا لگے گا وہ لگ پتا جائے گا جنہوں لگنا ہے نمبر دو دوسری میں آپ کو بتا دوں اس بیس حلقوں کے انتہابات میں پیپس پارٹی کو جو سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے پیپس پارٹی کا فوٹ اور اس کے علاوہ دوسر دیگر سیاسی جماعتوں کا ووٹ تیسرے نمبر پہ لانے والے تیسرے نمبر پہ ہوگی تحریک لبیک ان پیس کے بیس حلقوں میں اور تحریک لبیک میں آپ کو ایک رپورٹ دے سکتا ہوں ایک رپورٹ جو ہے اس کے مطابق پنجاب سندھ یہ سندھ جائیں اور کے پی کے تین صوبوں کے اندر تحریک لبیک بہت زیادہ متحرک ہو چکی یہ رپورٹ ہے پنجاب کے مطلق کراچی کے میں تو آج دفتر آتے ہوئے شاہرہوں پہ دیکھ چکا اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پوری کمپین کا طریقہ کار بھی بہت اچھا ہے یعنی آپ روح افضہ بنا کے سڑک کنارے کیمپس لگائے ہوئے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو وہ روح افضہ پیش کرتے ہیں بھئی یہ حال یہ نہیں ان کی خواتین ان کی ہماری جو بہنیں ہیں وہ وہ کھلی کھلی محلے محلے جا رہے ہیں ان کے کینیڈیٹ تگرے کینیڈیٹ ہیں آپ ذہن میں رکھیے گا آپ کو پتہ ہے شہو پورا میں ایک ہے ان کا جو امیدوار ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے دوسرے نمبر پہ نہ آجائے رانہ صاحب ہم بات تحریک لبیک کی اس زمن میں کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ووٹ توڑیں گے یا یہ ووٹ دوسرے نمبر پہ آ سکتے ہیں ابھی تک کی جو کچھ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ان کی نشستیں جو ہیں وہ چودہ سے پندرہ نکل سکتی ہیں بھئی آپ چودہ سے پندرہ کہتے ہیں اگر منصفانہ الیکشن ہوئے اگر منصفانہ الیکشن ہوئے اگر تحریک لبیک کو اسادانہ طریقے سے الیکشن لنے دیا گیا اگر ان کے ریزلٹ میں کوئی انیس بیس نہ کی گئی تو تحریک لبیک جو ہے نا وہ ایک پر آپسٹ کر دے گی پر آپسٹ کر دے گی پیپس پارٹی میں آپ کو بتا دوں پیپس پارٹی پنجاب کے اندر تحریک لبیک پیپس پارٹی سے آگے ہوگی پنجاب میں تحریک لبیک پیپس پارٹی سے آگے ہوگی اور تحریک لبیک کو اگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی انہیں قانونی طور پر جتانے کی اجازت دے دی گئی اجازت تو ہے الیکشن لنے کی اور اگر ان کے الیکشن کو ماننے کی بھی ان کی جیت کو یہ کوئی رکاوٹ نہ بنا تو وہ اپسٹ کر سکتی ہے کراچی کا الیکشن آپ کے سامنے نہیں ہے کراچی کا الیکشن کون جیتا ہے کراچی کا الیکشن کیا یہ ہرزرڈ تھا میں جانتا ہوں جانتا ہوں پچھلے پچھلے بھی جو عام انتقابات ہیں مازلہ سے کراچی کا الیکشن کا ہرزرڈ نہیں تھا کراچی کا الیکشن کا ہرزرڈ بالکل تبدیل تھا اور اچانک تری کے لبائک دیکھیں پھر بھی ان کی حمت ہے انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو دوسرے سیاسی چماتے کرتی ہیں پیپس پارٹی کا پنجاب میں مستقبل خطرے میں پڑ گئے پیپس پارٹی کی پنجاب کی قیادت واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ جناب ہم میں مسلم لیگ نون لے ڈوبے گی مسلم لیگ نون کی مہنگائی لے ڈوبے گی یا سر راج آپ حالات دیکھیں نا کیا تھے آج نکلے نا اب شہر میں اس طرح لگا ہے جیسے کرفیو ہے کتنی کون کون سی دکان جو بند نہیں تھی بیکری آپ نے بند کروا دی پینچر کی دکان بند کر دی شاک پیند کروا دی سین میں کھولے ہیں فلان چیز کھولی ہے انٹرٹینمنٹ ذرا انہوں نے رکھی ہوئی عوام کے لیے تو بھئی پھر یہاں پہ کر دینا پھر چھوڑ دے عوام کے لیے کیا انٹرٹینمنٹ رکھی ہوئی ہے عوام کو روٹی دیں رانہ صاحب سینیما اس لیے کھولے ہیں انہیں پتا ہے عوام کی سطا تو ہے نہیں جانا کدھر روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے کازے ہوگے جناب بجلی بچاؤ عوام مکاؤ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں بجلی بچاؤ عوام مکاؤ پیسہ کمار ہیں مجھے بتا ہے جو شخص رزانک پینچر لگا کے موٹسائیکل کو پینچر لگا کے پیسے لے کے گھر جاتا تھا اس کی دکان بند ہے وہ ورک شاپ اگر گاری غراب ہوگی ہے بند ہے جناب آپ صبح بچوں کے لئے ڈبڑوٹی لینے کے ہیں دودھ لینے کے ہیں بچوں کے لئے کوئی انٹے لینے کے ہیں بند ہے جناب بڑی بیکری بند ہے جو تگری بیکری ہیں وہ کھولی ہیں جناب ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں نکلتے ہیں کوئی سمان چاہیے آپ کو جناب ایسے لگتا ہے ہر چیز بند ہے بھئی بجلی آپ نے بند ہونے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ میں آپ کبھی نہیں کر رہے ہر چیز ہو رہی ہے رانا صاحب بجلی بہت دور کی بات ہے چلیں گرمی کا موسم ہے آپ ایک مثال بھی آپ نے دینی ہے نا کسی کو بدو بنانے کے لئے مثال دینی ہے تو آپ گرمی کا ایشو بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی توانا ہی بہت بڑھ گئی گیس کا کیا ہے گرمی کے موسم میں گیس کتنی استعمال ہوتی ہے یہاں پہ میرے علاقے میں چار گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے رات میں بس میں تو جتنی دیر تک جاگتا ہوں مجھے تو اتنی دیر کا یاد ہے اس کے بعد کا مجھے پتا نہیں ہے اب بھئی چار گھنٹے نہیں پوری رات گیس نہیں آتی پوری رات دن کے وقت نہیں آتی آپ کون سی سردیاں ہیں آپ کون سے ہیٹر چل رہے ہیں لیکن زبانوں کو تالے لگ گئے ہیں ہم نے بولنا ہم نے احتجاج کرنا ہم نے حکومت کو حکومت کے ضمیر کو جگانا چھوڑ دیا ہے نہ کوئی انکر یہ کام کر رہے ہیں نہ عوام یہ کام کر رہے ہیں نہ کوئی اور چیز ہے اور جب مفتہ اسماعیل جیسے لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے کہیں کہ ہم نے چیزیں مہنگی کی کوئی احتجاج نہیں ہوا فلاکیا کوئی احتجاج نہیں ہوا جب وہ کہیں کہ جناب ہم اور مہنگی کر لیں گے یہ وہی جوتے ماننے والا حساب ہے نا کہ چار جناب بندے وہ دالو یعنی زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو جب زبان خلق ہی خاموش ہو جائے اور چپ ساد لی جائے اور صرف دیواروں کو تکتے رہنا ہی آپ کا مشغلہ رہ جائے تو پھر اسی طرح ہی ملکی معاملات چلتے ہیں اور اسی طرح ہی وہ آگے بڑھتے ہیں اس لیے بولنا ہو تو پہلے اپنے حق کے لیے بولیے تب ہی اپنی ذات سے آغاز کیجئے کچھ بہتر ہو سکتا ہے ناظرین دلاس شاہر اور آن عظیم صاحب کو دی جائے اجازت اپنے بہت سا خیال رکھے گا اللہ نی کے بعد